عوض باللہ امن شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں امید ہے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے جن بھائیوں نے اور بہنوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو ان کو سانی سے مل جائے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں گھڑ کے فوائد اور گھڑ کی چائے کے بارے میں بتاؤں گا ڈاکٹروں کی ہدایت کے باوجود اگر آپ شگر یا مٹھائی کھانا نہیں چھوڑ سکتے تو اپنے آپ کو ایک صحیح مند انتخاب کی یعنی گھڑ کی جانب موڑ لیں یہ گننے کا رس سے لے کر اسے اچھی طرح پکایا جاتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ گھڑ چینی کا قریب ترین بدل ہے گھڑ کو آپ بالکل چینی کی طرح استعمال کر سکتے ہیں بلکہ چینی سے زیادہ فوائد مجود ہیں قبض کشا گھڑ کا استعمال اندرونی نظام کو متحرک کر کے قبض سے نجات دلاتا ہے گھڑ نظام انہزام کے لیے بہت ہی بہترین ہے نظام انہزام کو متحرک کر دیتا ہے اسی لیے بہت سے افراد کھانے کے بعد گھڑ ضرور استعمال کرتے ہیں گھڑ آئرین کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے اور گھڑ کی اسی خوبی کے باعث اس کا رنگ گہرہ حاکسری ہوتا ہے آئرین ہمارے جسم کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس سے خون کی کمی نہیں ہوتی گھڑ ایسے مایکرو نیوٹرنس سے بھرپور ہوتا ہے جگر کی صفائی کیا آپ اپنے جسم کے زہریلے مادوں کا اخراج چاہتے ہیں تو گھڑ کا استعمال شروع کر دیں گھڑ آپ کے جگر کی صفائی کر کے پشاپ کے نظام کو مکمل طور پر درست سکتا ہے آم بیماریوں کا علاج خانسی آدھے سر کا درد پیٹ کا ابارہ وغیرہ جیسی آم بیماریوں میں بھی بہت ہی فائدے مند ہے گھڑ انٹی آکسیڈنٹس ہوتا ہے یہ زنگ سے بھرپور ہوتا ہے جو قوت مدافعت کے نظام کو بہت ہی بہتر بناتا ہے گھڑ کی چائے کے بارے میں میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ پانی کو ابال لیں اس میں گھڑ ادرک اور دارچینی بھی ڈال دیں جب گھڑ اچھی طرح سے حل ہو جائے تو چائے کی پتی بھی ڈال دیں اب اس کو ایک ابالہ آنے دیں پھر آپ اس میں دودھ ڈال دیں اور پھر ابالیں اس کے بہت ہی فائدے ہیں یہ چائے قبض کو ختم کرتی ہے اس چائے کے کوئی سائیڈ افیٹس بھی نہیں ہیں گھڑ کی چائے جگر کو صاف کرتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جگر کی صفائی ہوتی رہے تو گھڑ کی چائے پینا شروع کر دیں یہ چائے حازمے کے نظام کو بہت ہی بہتر کرتی ہے میدے میں تضابیت اور ایکسٹرا گیس بھی نہیں بنتی یہ خون کی کمی کو پورا کرتی ہے یہ چائے نزلہ زکام جیسے مرز سے بھی بہت بچانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے میرے بھائیوں اور بہنوں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اس ویڈیو کا کمیٹس ضرور کریں اور آپ اپنی رائے سے اگاہ کریں اچھا میرے بھائیوں اور بہنوں اب آپ مجھے اجازت دیں السلام علیکم